بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم موزد سامین آپ سب سے درخواست ہے کہ مارے چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں آج کا سوال ہے اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنسیر ہوا جا سکتا ہے واسد صاحب نے فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو ان رشتوں کے ساتھ صداقت کا تعلق رکھو پھر جو آپ کا سیلف ہے آپ کا یور سیلف بلکہ یور ریل سیلف ہے اس کو پہچانو اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتے آتے ہیں سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہیں ان کے ساتھ سنسیر ہو جو آپ کے خیال کے مطابق آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے جو یہ میری نصیحت ہے ان لوگوں کو بعد میں صرف رونے کے لیے نہ چھوڑ جانا ان کو تھوڑا سا رونے کا حوصلہ بھی دے جو بس اتنا سا کام کر لو تو یہ سنسیریٹی ہے آپ کی اپنے سیلف کے ساتھ ذرا جائزہ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد کون افسوس کرے گا انہیں اپنی زندگی میں ہی خوشی دے جاؤ جس کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے اسے زندگی میں خوشی دے جاؤ جب موت کا غم دے کے جاؤ گے تو زندگی کی خوشی بھی دے کے جاؤ تو یہ ہے سنسیریٹی اپنے بہیوئر میں سنسیر ہو جاؤ یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو اور جو آپ کر رہے ہو وہی کہو الفاظ اور عمال میں تضاد نہ ہو یہ سنسیریٹی تو یور سیلف ہے یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کردار اور جو آپ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے آپ کے الفاظ آپ کا باطن ہو اور آپ کا باطن الفاظ میں آئے آپ کا کال آپ کا حال ہو اور آپ کا حال آپ کا کال ہو یعنی کہ اگر آپ اندر سے خوش ہو تو اوپر سے غم کی بات نہ بولو اور اگر آپ کا اندر غمگین ہے تو اوپر سے خوشی کی بات نہ بولو یہ ہے سنسیریٹی آپ کے الفاظ اور آپ کے حال میں فرق نہیں ہونا چاہیے آپ کے ظاہر و باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے اس لیے پہلے اپنے آپ کو پہچانو بی ٹرو ٹو یور سیلف کا مطلب ہے آپ کا خیال احساس پھیلاؤ پیسہ وابستگیاں وابستگیوں میں محبت بھی ہے رشتے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور اولادے بھی ہیں جو تعلق رینج میں آئے وہاں سنسیر ہو جاؤ کہتے ہیں کہ سنسیر آدمی جو ہے لوگوں سے وہ اس قدر سنسیر ہو جاتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ملے اور پھر اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہیں یہ سنسیریٹی کی انتہا ہے کہ ہر انسان کے لیے رحمت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیر ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مبالغہ کرو نہ کسر نفسی کرو یہ دونوں باتیں غلط ہیں کسر نفسی جو ہے یہ بعض اوقات پسند نہیں کی جاتی اتنی کسر نفسی نہ کرو کہ تحکیر ذات ہو جائے اپنے ساتھ حکارت کے الفاظ مت استعمال کرو اور مبالغہ بھی نہ کرو کہ دونوں جہاں ہیں آج میرے اختیار میں یہ نکتہ کہنے والا ہر بچارہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا یہ بھی نہ کہا کرو نہ مبالغہ ہو نہ کسر نفسی ہو نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچ بنو یہ ہے اپنی ذات سے سنسیر ہونا یعنی ماضی کا خیال رہے اور مستقبل بھی نظر سے اوجل نہ ہو جو آپ کی تحویل میں ہیں وہ بھی خوش رہیں اور جن کی تحویل میں تم ہو وہ بھی خوش رہیں تم جن کے ہو وہ بھی خوش رہیں جو تمہارے ہیں وہ بھی خوش رہیں بس اتنی بات یاد کر لو تمہاری ذات سنسیر ہو جائے گی یعنی تم جن کے ہو وہ خوش رہیں اور جو تمہارے ہیں وہ خوش رہیں جتنا تمہارا پھیلاؤ ہے وہاں تک خوشی ہو وہاں تک سنسیریٹی ہو دشمن کے ساتھ دشمنی کرو دوست کے ساتھ دوستی کرو یہ ہے سنسیریٹی سنسیریٹی کا مطلب ہے کہ dissimulation نہ ہو اور simulation نہ ہو یہ دونوں لفظ نہ ہو dissimulation کا مطلب ہے showing what you have not اور simulation کا مطلب ہے concealing what you have to be یہ دونوں کام نہ ہو حقیقت جو ہے اسے چھپاؤ نہیں اور جھوٹ جو ہے اسے بیان نہ کرو اپنے بارے میں خوش گمانیاں نہ پھلاو اور اپنے بارے میں بد گمانیاں نہ پھلاو تم اندر سے جتنے ہو اس سے کم ظاہر کرو یہ ہے سنسیریٹی جتنا علم ہے اس سے ذرا کم بولو جتنی دولت ہے اس سے اپنے آپ کو کم امیر ظاہر کرو دولت چھپاؤ نہیں لیکن مبالگا بھی نہ پیدا ہو جائے یہ ہے سنسیریٹی اور اگر زندگی میں سنسیریٹی ہو تو موت کے ساتھ بھی سنسیر ہو جاؤ بس دونوں کام کرلو زندہ رہو تو مرنے کا انتظار رہے اور موت سے اتنا نہ ڈرو کہ زندگی ناممکن ہو جائے زندگی گزارو یقین کے ساتھ اور موت پر اعتماد رکھو موت سے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ اور یہ بھی نہ ہو کہ موت سے غافل ہو جاؤ یہ ہے سنسیرٹی تو بڑی اچھی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیر ہونا اپنی ذات کی وابستگیوں کے ساتھ سنسیر ہونا اور ہر ایک کے ساتھ سنسیر ہونا اچھے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں موزید سامین آپ سب کا شکریہ آپ نے تا ٹائم دیا اپنی نیک دعا میں ہمیں یاد رکھے اللہ نیک بان سنسیر موزید کموزش سنسیر کموزش موزید نیک سنسیر ملی موزید بلدعو سنسیر بلدعو ملی